جی خواہدین وزیدہ السلام علیکم میرے نام شہاب کرنی ہے آئی نائٹی فائیو ٹیلیویشن سٹوڈیوز واشنٹن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے سامنے ایک پوسٹر کہہ لیجے فلائر کہہ لیجے ایک شہزادہ جمال خشوگی اور خان اعظم کا دردناک انجام تو ٹاپک ہم نے اس لیے چنا ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے عمران خان صاحب جو وزیراعظم تھے پاکستان کے وہ اب سابق وزیراعظم ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس دن کے بعد سے یا اس سے کچھ اٹھ سے پہلے سے انہوں نے انٹائی امریکن ایک موومنٹ چلائے ہوئی ہے کہ ان کو نکالنے میں امریکہ کی کچھ سازش تھی اور آج تک وہ اس بیان کے اوپر قائم ہیں تو آج ہم کچھ ڈاٹس کو کنک کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی انٹیلیجنس کے لیے اور ہر چیز اوپر کیجئے میں کوئی حتمی ڈاکومنٹری یا ڈاکومنٹس کے ساتھ کوئی چیز نہیں میں آپ کو آج پریزن کر رہا بلکہ کچھ سوچ آپ کی سوچ کو میں کسی طرف لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ نہیں بلکہ سعودی اربیہ کلپریٹ ہے اور سعودیز کی وجہ سے امران خان کو آج یہ دردناک انجام دیکھنا پڑا تو he is blaming the wrong party جتنے بھی کردار ہیں اللہ کے فضل سے وہ سب زندہ ہیں ہمارا پلیٹ فارم یا اور پلیٹ فارم میڈیا کے سوشل میڈیا کے حاضر ہیں کہ وہ اپنا point of view دینا چاہیں اور rebuttal دینا چاہیں کوئی بھی کردار جہاں بھی ہو چاہے وہ امریکہ میں سعودی اربیہ میں یا پاکستان میں ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر رہے گا اس چیز کے لیے ہم شروع کرتے یہ ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ تصویر دیکھئے آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہے ہیں جمال خشوگی رائٹ پہ ایم بی ایس جن کو کہا جاتا ہے محمد بن سلطان کرانز پرنس آف سعودی اربیہ جمال خشوگی کا مرڈر ٹرکی میں سعودی ایم بیسی میں اکٹوبر سیکنڈ نائنٹین یہ ٹو تھاؤزن ایٹین میں ہوا اکٹوبر اٹھارہ میں خشوگی کا مرڈر ہو گیا اور ان کو ایسڈ ڈال کے ان کو لاش کو اور باڈی کو بالکل ایگزیوم کر دیا گیا کس کی طرف سے ہوا رائٹ پہ آپ کو ایم بی ایس نظر آ رہے ہیں ان کی شورت ایک سائیکوپیت ایک نفسیاتی بیمار ایک مریض ایک کرویل مطلق لنان حکمران جو جن کے پیچھے کوئی بھی طاقت ہو لیکن فرنٹ پہ یہی ہیں یہی سارے سٹیپس لیتے ہیں اور ان کیس گھناؤنے جو کہ بڑا اوپن ان شٹ انٹرنیشنل کیس تھا پی آر کا سب کچھ اس میں امریکہ نے بھی ان کو سرنڈر کر دیا اور امریکہ نے بھی ایک حد تک جا کے پھر روک دیا اور کیونکہ بیلیمز اور ڈالر کے کانٹریکٹ ہیں امریکہ کے سعودی ایویہ کے تو ایک نامک کلائبوریشن پہ ایک جان کوئی مانے نہیں رکھتے قربان ہو گئی تو یہ میں اس کردار کی نفسیاتی جس سوچ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ تاریخ گوشوں کے اوپر کوشش کی آپ کی توجہ مبزول کراؤں ایک اور سلائیڈ دیکھئے گا کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے نیارک سپٹیمبر ٹونٹی فیفت ٹو تھاؤزن نائنٹین ایک میٹنگ ہوتی ہے ان تینوں کے درمیان رائٹ پہ اردوگان ہے ٹرکی کے بیچ میں ملیشیا کے مہاتر جو اب نہیں رہے محروم ہو گئے امران خان صاحب جو اب سابق ہو گئے ان تینوں کے میٹنگ ہوتی ہے سپٹیمبر ٹونٹی فیفت ٹو تھاؤزن نائنٹین کو یہ ٹائم لائن اپنے ذہن میں رکھئے گا ان سیکنس جو ہیں ان سب چیزوں کے اور اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک جوائنٹ ہم لوگ کولائبریٹیو افرٹ کریں گے اور اس میں ایک لیڈنگ جو سگنیچر انیشیٹیو ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل چینل ہوگا جو اسلاموفوبیا کو اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرے گا ان کا ایک جوائنٹ کہہ لی جائے مویو رائٹنگ میں بھی نہ بھی ہو لیکن وربل انڈسٹیننگ ہو گئی یہ جناب میٹنگ سپٹیمبر ٹو تھاؤزن نائنٹین کو ہوتی ہے اب آپ ایک اور تصویر دیکھئے گا یہ ایک جہاز ہے جو سعودی عربیا نے عمران خان کو دیا تھا جب وہ نیورک آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ شہزادے نے کہ بھئی تم میرے بھائیو یہ جہاز لے جاؤ کمرشل فائٹ پہ کہا جاؤں گئے you are my brother یہ اس جہاز پہ انہوں نے لینڈ کیا نی یورک میں اور fortunately یہ جن سے ہاتھ ملا رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسد مجید جن کا آج کل بہت چرچہ ہے جو ہمارے واشنٹن میں پاکستان کے سفیر اور درمیان میں ڈاکٹر ملیہ لودی جو یونائٹی نیشن میں اس وقت پاکستان کی ریپیزنٹیٹیو ہوا کرتی تھی تو یہ ہو گیا جناب جہاز پیچھے کھڑا ہوا یہ سعودی عربیا کہا ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اسلاموفوبیا کی کانفرنس تو ہوئی تینوں کے درمیان سپٹیمبر ٹوئنٹی فیفت کو سپٹیمبر اٹھائیس کو جب عمران خان اس جہاز پہ چڑھ کے واپس جانے لگے ایک گھنٹے کے بعد ٹورنٹو کی ہواوں میں تھے کینیڈا میں وہاں سے یہ جہاز ریکال کر لیا گیا اتنا غصہ تھا ایم بی ایس کو اس سمیٹ کے اوپر جو ان تینوں کے درمیان ہوئی کیونکہ یہ ایک طرح سے انٹائی سعودی عربیا کے خلاف ایک نیا بلوگ بننے کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی اور اتنی زلط کے اس کے بعد سے یہ جہاز واپس نیوک چلا گیا اور عمران خان پھر واپس کامرشل فلائٹ میں تھرو سعودی عربیا پاکستان پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ ہمارا بڑا اچھا دورہ رہا ہے لیکن وہ دورہ بہرحال اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کہ پبلک کو بتایا گیا یہ سپٹیمبر اٹھائیس ٹو تھاؤزن نائنٹن کی بات ہے اب ہم چلتے ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے لنڈن میں جو آپ ذرا سا دیکھئے گا اور یہ ہے کرزائی کا جنوری الیون ٹوانٹی کی ایک میٹنگ کا میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں دونوں صاحبزادے ویلکم کر رہے ہیں اپنے دفتر کے باہر لنڈن میں نواز شریف سے ان کے ملاقات ہونے والی ہے اندر میرا سوال یہ ہے حامد کرزائی نون پروکسی آف سعودیز ان افغان کرائسس اور افغان یہ تو یہ نواز شریف سے ٹائم لائن دیکھئے گا کہ کیوں ملنے جا رہے تھے مطلب یہ بس ڈاٹس کو کنیک کرنے والی بات ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے یہ یہ میں آپ کو ایک سلائیڈ اور دکھاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا جاتا ہے اس پیشل گیسٹ اسلامی سینٹر جو سعودی عربیہ کہ وہاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے سعودی عرب کے دو لوگوں کے ساتھ جو اسپیشلی فلائی کر کے گئے تھے سعودی عربیہ میں وہ اس پکچر میں نہیں ہیں سعودی عربیہ سے گئے تھے سائیڈ روم میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے میاں نواز شریف سے آپ کو سب نظر آ رہے ہیں اس میں ساگڈھار بھی ہیں سابزادگان بھی ہیں عبد شیر علی بھی ہیں لیکن جو میٹنگ ہوئی اندر سائیڈ کانفرنس روم میں اس میں یہ لوگ شامل نہیں تھے اس میں میاں نواز شریف اور دو سعودی عربیہ سے فلائی کرنے والے مہمان تھے سپیشل میٹنگ ہو رہی اگین ٹائم لائن ذہن میں رکھئے گا یہ میٹنگ ہوتی ہے جناب می ساتھ اکیس کو می سیونٹھ ٹوانٹی ون اس کے بعد ایک اور سلائیڈ دکھاؤں گا بہت چرچہ ہے ایک گھڑی کا اور ایک عمران خان کے اس کی خرید و فروغ کا توشہ خانے کا لیکن ٹائم لائن دیکھئے گا میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھاؤں اور اس کے بعد میں آپ کو ٹائم لائن جو ہے وہ اس کا میں دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے اکٹوبر ٹوانٹی فرسٹ اکٹوبر ٹوانٹی ٹوانٹی ون کو تو ڈاٹس کو کنیک کیجئے کہ کیا ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے ان سب چیزوں کی موپس کے پیچھے کون سی سٹیٹ کس کی پروکسی کے طور پر بہت سے چہرے انٹرنیشنل پبلک افیرز میں جو ایکٹیو ہیں اس ریجن میں وہ ایکٹیویٹ کر دیے گئے کیوں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک اور سلائیڈ دکھاؤں گا شاید اس سے آپ کو کلیر ہو جائے یہ جناب دیکھئے گا ایک اور سلائیڈ یہ وقت شاہ محمود خوریشی یہ ہمارے فارمر فورن منسٹر رہے ہیں ابھی تین ہفتے پہلے تک تو یہ تھے انہوں نے جناب آگست سکسٹ ٹونٹی ٹونٹی میں ایک میٹنگ کے دوران ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم او آئی سی کے اگینسٹ ایک پیرلل اسلامک بلوک بنائیں گے وہ پیرلل اسلامک بلوک اور اسلاموفوبیا کے اگینسٹ ٹرکی ملیشیا اور پاکستان یعنی عمران خان کے جوائنٹ وینچر یہ دو وجواد بنی سعودی عربیہ اور ایم بی ایس کو ٹرگر کرنے کے لیے ان کے غصے کو اسی لیے میں نے ان کو پہلی سلائیڈ میں جو نفسیاتی بیمار کل میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایک آدمی جو پورے سعودیہ کی اسٹیٹ کو بیڈنز و ڈالر کے ساتھ رول کر رہا ہے وہ غصے میں اور اپنی انا کے اندر کے سر تک جا سکتا ہے وہ ایک آدمی کو جلا کے ٹرکی میں خاک کر سکتا ہے اس کی باڈی کو اگزیوم کر سکتا ہے اور آج تک اس کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکا ان سب واقعات کے بعد جناب ایک لون جو ہے ہمارا دیا جاتا ہے سعودی عرب کی طرف سے وہ ریکال ہو جاتا ہے اور وہ ریکال جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس وقت ہوتا ہے اور وہ لون ریکال ہوتا ہے آگست چودہ ٹوانٹی ٹوانٹی میں تو یہ سب ڈاٹس کو آپ اگر کنیک کریں گے تو ان سب کے بیچے آپ کو ایک غصہ نظر آئے گا عمران خان کی مووز کے بیچے میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امریکن کانسپیریسی رہی تھی بلکہ یہ سعودی اور ایک شہزادے کی کانسپیریسی تھی اب کیا ہوتا ہے جناب میں آپ کو ایک اور سلائیڈ دکھاتا ہوں عمران خان صاحب کا ایگزٹ ہو جاتا ہے نو اپریل کو اس کے بعد یہ ڈاگ گلاسز لگا کے نیشنل اسیمبلی میں اگلے دن صبح آتے ہیں ڈاگ گلاسز کی پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے ایک صرف پروپیگنڈا تھا کہ ان کو تھپڑ اپڑ مارے گئے ایسی کوئی بات نہیں تھی بٹ ہی کیپٹ دیس ڈاگ گلاسز فور نیکس سیون ڈیز اپنے کہنا چاہیے ایک سمپتی گین کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامے کیا تھا یہ بھی کوئی جینون وہ نہیں ہے بھر بھرحال یہ غازی بننے کے چکر میں شہید شہادت کے ردبے کیوں پر فائز ہو گئے غازی نہ بن سکے لیونگ شہادت انہوں نے ایم بی ایس کے ہاتھوں قبول کی جیسے جمال خشوگی نے قبول کی تھی اور اس کا میں آپ کو ایک اور سلائٹ دکھاتا ہوں اور اس کو اس سے پہلے کہ میں یہ اینڈ کروں اس وی لوگ کو ذرا تصویر دیکھئے گا یہ ایک صاحب ہیں مولانا طاہر اشرفی کہلاتے ہیں سعودی ایمبیزر کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ پچھلے ابھی تین ہفتے پہلے تک عمران خان کی کیبنٹ میں سپیشل ایڈوائزر تھے ایسے پی ایم کہلاتے ہیں سعودی ایرابیہ کی ایک گراؤن کے اوپر پاکستان میں ایک سیکنڈ اور تھرڈ لیئر کی پروکسی فیس ہے پروکسی کہنا چاہیے میڈل مین ہے بروکر ہے لیندین کا کام کرتا ہے جو گراؤن کے اوپر سعودی ایرابیہ کے ایسیٹس ہیں پاکستان میں ان کو یہ موو اور یہ ان کا موور ان شیکر ہے لیندین کرتا ہے یہ پارٹ ہے کل صبح جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ستر لوگوں کے ساتھ عمرے کے لیے جو جا رہے ہیں سعودی ایرابیہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تائر اشرفی آفیشل لسٹ میں کیوں شامل ہیں ان کی اور یہ کیا ایم بی ایس کے ساتھ آڈینس میں یہ بتائیں گے کہ جی میں لے آیا ہوں اتنے لوگوں کو جو کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں آئیے آگے ان کی فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے بات کریں آپ جس سے ناراض تھے جس سے نفرت کرتے تھے جس نے آپ کو ظلیل کیا جس نے آپ کی برادرلی گفٹ گھڑی بھی بھی بھیج دی سو کال جو کہا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے اس کو تو میں نے گروا دیا میں اس درمیان میں ساری بروکریج کی یہ سارے کردار جنہوں کے بعد میں نے لیندین کی تھی یہ اب آپ کے ہاتھ کے اوپر آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہیں ساری پارٹیز کے لوگ جو سوکولیشن میں ہیں جو عمران خان کے خلاف تھے وہ اس ڈیلیگیشن میں سوک اور عمرہ ڈیلیگیشن جو ہے اللہ جانے کس کے خرچے پہ ہے بارال وہ اس میں یہ تاہر اشرفی جنات پارٹ ہیں اس ڈیلیگیشن کا سمجھ میں نہیں آتا ابھی آپ لوگ ہی ڈیسائٹ کیجئے اور گوگل کیجئے ریسائچ کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں اسی لیے میں اپنے اکثر وی لاغ میں کہہ چکا ہوں کہ this is a banana republic اور اس میں سارے سٹیک ہولڈر پنڈی سے لے کے آپ پارا سے لے کے اور اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں they are all stakeholders in give and take بس مجھے اتنہی کہنا تھا خواتینوں حضرات امید ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے ہر چیز available ہے گوگل میں میں نے timeline اور dates کے ساتھ جو ہے کوشش کی کچھ dots کو highlight کرنے کی امید ہے آپ ان dots کو connect کر لیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم حاضر ہوں گے کچھ dots کے ساتھ جو آپ connect کر سکیں آج مجھے اتنا ہی کہنا تھا امید ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے کہ it was not American but this was Saudi Arabia stupid. Thank you very much. اپنا خیال لکھی